مورننگ دوستو اس ایم ٹی پہ آپ لوگوں کا سواگت ہے سب سے پہلے نیا سال آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو اور امید کرتے ہیں کہ یہ سال آپ لوگوں کے لیے بہت ساری کامیابی لے کر آئے دوستو جب ہم کبھی کسی تانہ شاہ کنٹری کے بارے میں بات کرتے ہیں یا کسی ڈکٹیٹر شپ کنٹری کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ کافی ظلم ہو رہے ہیں کافی وہاں کے جو سٹیزنز ہیں وہ کافی پریشانز ہیں اور کافی ان کو مارا گیا قتل کیا گیا بہت ساری چیزیں ہیں تو یہ ڈائریکٹ ایک کنیکشن بن جاتا ہے ایک ایسے لیڈر سے جو کی کافی پاپولر ہوا کافی فیمس ہوا اپنی کروالٹی سے اپنی بروٹیلٹی سے جی ہاں دوستو آج میں بات کرنا چاہتا ہوں ایڈالف ہٹلر کے بارے میں جو کی جرمنی کے ایک بہت ہی فیمس اور بہت ہی کروال اور بہت ہی پاپولر لیڈر تھے اور اس نے کافی کچھ اپنی کنٹری میں کافی ظلم دھائے کافی وہاں کے سٹیزنز کو پریشان کیا جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں جرمنی کے ایڈالف ہٹلر کے بارے میں جو کی میں سمجھتا ہوں سارے لوگ سبھی لوگ ان کو بولنے میں کافی یوز کرتے ہیں ہٹلر گری مت کرو ہٹلر مت بنو تو بہت سارے لوگ کو یہ نہیں پتا ہے کہ ہٹلر کون تھا ہٹلر کہاں سے آیا اور کیسے وہ کروالٹی کرتا تھا اور کیسے لوگوں کو وہ پریشان کرتا تھا اور کیسے اس نے اپنا ایک پولٹیکل اسٹریٹیجی ایک کاسٹ بیزڈ پولٹیکل اسٹریٹیجی بنا کر اس نے جرمنی میں کافی کچھ ڈسکرمنیٹ کیا پیپل کو اور کافی وہاں پہ کافی وائلنس مچایا اور کافی وہاں پہ لوگوں کو پریشان کیا گیا جوستو ویڈاوٹ بیسٹنگا ٹائم ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو پوری جانکاری دیتے ہیں ایڈالف ہٹلر کے بارے میں ایڈالف ہٹلر کا جن 20 اپریل 1889 کو آسٹرییا میں ہوا تھا اور پتہ کے مرتیو کے بعد پتہ کے ڈیتھ کے 17 ایئرز بعد وہ ویانہ موف کر گئے اور وہاں پہ انہوں نے ایک ایڈمی آف فائن آرٹ میں دو بار اسفل ہونے کے بعد وہ پوسٹ کارڈ پر پکچر بنا کر وہ اپنا ایک لائف کو کیسے بھی وہ اپنا سپنڈ کرتا تھا یہ فورسٹ وولڈ وار کا سمیہ تھا اور اس ٹائم پہ یہودیوں اور سامیوادیوں کا وہاں پہ کافی پاپولیشن تھا کافی وہاں پہ جو ایک میجوریٹی تھا وہ وہاں پہ کافی تھا تو ان سے وہ کافی مطلب ایک ہیٹ کرتے تھے یہ لوگ وہاں کی جو جرمنی کی جو پاپولیشن تھی جرمنی کی جو سٹیزن تھے وہ کافی ہیٹ کرتے تھے سامیوادیوں سے اور یہودیوں سے یہی ایک سمیہ تھا فورسٹ وولڈ وار کا سمیہ تھا جب ہٹلر جو ہے وہ ہٹلر جو ہے وہ پوری طریقے سے یہودیوں اور سامیوادیوں سے ہیٹ کرتا تھا اور اس نے آرمی جوائن کیا اور فرانس کے کئی لڑائیوں میں فرانس کے کئی بیٹل میں اس نے حصہ بھی لیا ہٹلر ایک آرین کاسٹ سے بلونگ کرتے تھے اور اس کا ایک ماننا یہ تھا کہ جرمنی کے اندر جو میجوریٹی تھی یہودیوں کی اور سامیوادیوں کو سامیوادیوں کی تو وہ اس کو نسط و نابود کرنا چاہتے تھے تو نائنٹین ایٹین میں جب جرمنی کی ہار ہوئی اور نائنٹین نائنٹین میں ہٹلر نے آرمی کو ریزائن کرنے کا فیصلہ کر لیا اور یہی سے انہوں نے ایک پارٹی کا گٹھن کیا ان ایس ڈی اے پی اس کو آپ ناجی پارٹی بھی کہا جاتا تھا جس کے سنس تھاپک ہٹلر تھے اس کا انٹینشن یہ تھا کہ یہودیوں اور سامیوادیوں سے جو ایک عدھکار تھا ان کا جو ایک رائٹ تھا ان کو چھیننا تھا ایسا اس کا ماننا یہ تھا کہ یہ جو ہار جو جرمنی کی ہوئی تھی یہ نائنٹین ایٹین میں تو اس کے ذمہ دار پوری طریقے سے اس نے جو ہے ٹھہرایا اس کو سامیوادیوں اور یہودیوں کو اور ایک نفرت ایک ہیٹریڈ جو اسپیچ ہوتا ہے اس نے کافی کچھ جرمنی میں پھیلا ہے اور جو دیش کے پٹی جو اس کا جو ایک پیٹریوٹیزم تھا وہ کافی کچھ میل کھاتا تھا وہاں کے وہاں کے پاپولیشن سے وہاں فرسٹ ورلڈ وار ہارنے کے بعد جرمنی کا جو ایک ایک اکنومکل کنڈیشن تھا وہ کافی اس نے ایک ہیٹریڈ سپیچ سے اٹریکٹ کرنا شروع کر دیا اور وہاں سے اس نے ایک ہیوج پبلک سپورٹ بنایا اور اپنے سپیچ میں اس نے یہ کہا کہ میں پوری طریقے سے میں جو کنڈیشن ہے جرمنی کا وہ میں پوری طریقے سے میں کوشش کروں گا کہ اس کو ری فارم کرنے کی اس کو صدھارنے کی تو پوری طریقے سے جنتا اس کے فیور میں تھی پہلے وشوی یدھ تک ایڈالف ہٹلر کو کوئی جانتا نہیں تھا لیکن آفٹر فرسٹ ورلڈ وار جرمنی کی جو ہار ہوئی اس کے بعد اس سے کافی لوگ اس سے جاننے اور پہچاننے لگے انیس سو بائیس آتے آتے وہ کافی فیمس ہو گیا اس نے کافی پاپولیریٹی اپنے دیش میں بٹور لیا اور وہاں کی جنتہ اس پہ کافی بلیو کرنے لگی 1923 میں ہٹلر نے جرمن سرکار کو اکھاڑ پھیکنے کا فیصلہ لیا بہت سارے چیزیں ایسے کی جو وہاں کے جو گورنمنٹ ہیں وہ پریشان ہونے لگے تو کافی ٹرائی کیا کہ یہاں کی جو گورنمنٹ ہیں ان کو اکھاڑ پھیکا جائے اور میں یہاں کا کنگ بن جاؤں میں یہاں کا بادشاہ بن جاؤں بہت سارے چیزیں تھی بٹ ایسا نہیں ہوا بٹ وہاں کی جو گورنمنٹ تھی وہ ہٹلر کا جو ایک سٹریٹیجی تھا جو ایک آئیڈیالوجی تھا اس پہ وہ بلیو نہیں کرتے تھے اس پہ وہ بلیو نہیں کرتے تھے وہ اپنے حساب سے وہ یہودیوں اور سامیوادیوں جو بھی سامیوادی جو بھی وہاں پہ پاپولیشن تھے جو بھی وہاں پہ میجورٹیز تھی ان لوگوں کی ان لوگوں پہ وہ کلیورلی وہ اپنا کام کرنا چاہتے تھے 20 فیبروری 1924 کو وہاں کی گورنمنٹ نے ان کے اوپر راستر دروہ کا مقدمہ چلایا ہے سیڈیشن کا ایک مقدمہ ان کے اوپر چلایا ہے جو ہاتھ سال انہیں قید کی سزا سنائی گئی کل تیرہ مہینوں تک ہٹلر کو قید میں رکھا گیا اور یہیں جیل میں اس نے ایک کتاب بھی لکھ ڈالی جس کا نام تھا مین کیمف اس کتاب میں اس نے یہ بتایا کہ کیسے آریان کمیونٹی کو جرمنی کے اندر ایک سرووج پد پہ ہونا چاہیے جو کی کافی نیچے پایدان پہ تھی اس کا یہ سوچنا تھا کہ آریان جاتی جو ہے وہ سریسٹ جاتی ہے اگر کمپیر کریں تو سارے جاتی سارے کاسٹ سے وہ سب سے اوپر تھا ایسا اس کا ماننا تھا اور اس کا یہ ماننا تھا کہ جرمنی کی جو نسل ہے وہ سب سے سریسٹ ہے سب سے بیسٹ ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی کاسٹ نہیں ہے تو ایسا اس کا ماننا تھا فائنلی وہ جیل سے رہا ہوا اور اس نے یہ ریالائز کیا کہ جرمنی کی جو ایکنومیکل کنڈیشنز ہیں اور جرمنی کی جو حالات ہیں وہ کافی خراب ہوتے جا رہی ہیں اور جرمنی کے اندر جو انیمپلائیمنٹ ہے پورٹی ہے وہ کافی انکریز ہو رہا تھا تو یہ ساری چیزوں کو انکمفرٹنیس کو دیکھتے ہوئے اس نے بہت سارے فیصلے لیے ہیڈلر جب جیل سے رہا ہوا تو وہاں پہ جب اس نے دیکھا کہ یہاں پہ کافی کچھ بیروزگاری انیمپلائیمنٹ کافی بڑھ چکی ہے غریبی بہت بڑھ چکی ہے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے بہت سارے بہت لوگ پریشان تھے وہاں کے تو اس نے اپنی جو ایک پچھتک اس نے جو سزا کے دوران جو لکھی تھی اس میں مین کیمپ اس کو اس نے فالو کیا وہاں کی جو جنتہ کی جو انکمفرٹنیس تھی اس کو ایک ڈھال بنا کر وہاں پہ وہ رول کیا یہاں سے اس نے اپنا ایک تانہ شاہی کا جو ایک دور تھا یہاں سے اس نے شروع کیا اور پوری طریقے سے جو ایک ہوتا ہے بلیم کے اس چیز کا ذمہ دار کون تھا تو پوری طریقے سے اس نے جو ہے اس انیمپلائیمنٹ پورٹی اور فرسٹ ورلڈ وار کا جو ڈیفیٹ تھا وہ سارے کچھ یہودیوں کے اوپر اس نے پوری طریقے سے ایمپوز کر دیا اور پوری طریقے سے ان کے اوپر تھوپ دیا کہ تم جو ہو وہ تمہاری وجہ سے آج میری کنٹری جو ہے آج ہمارا جو کاسٹ ہے وہ اوپر نہیں پہنچ پا رہا ہے اور اس سے وہ اس کو وہ اپنا ایک ڈھال بنا کر وہاں کی جنتہ کو اپنے سپورٹ میں لے کر اس نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا تو یہ تھی اس کی کرویلٹی اور یہ تھی اس کی تانہ شاہی پھر اس نے نائنٹین تھارٹی ٹو میں اس نے الیکشن لڑنے کا ڈیسیزن لیا اور نائنٹین تھارٹی ٹو میں وہ سکسس نہیں ہو پائے جیت نہیں پائے وہ بٹ نائنٹین تھارٹی تھری میں انہیں اسے چانسلر بننے سے کوئی نہیں روک پایا اسی دوران وہاں کے جو راست پتی پول وون ہنڈین برگ ان کا نام تھا اور اس دوران ان کی موت کے بعد ہٹلر نے اپنا تانہ شاہی شروع کر دیا اور ان کے ڈیتھ کے بعد ہٹلر نے اپنے آپ کو پریسیڈنٹ گھوشت کر دیا اور اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو سپریم جج بھی ڈیکلیئر کر دیا اور یہاں سے اس کا جو ایک نر سنگھار کا جو ایک تانہ شاہی کا جو ایک شاشن تھا وہاں سے شروع ہوا تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پول وون ہنڈین برگ جو راست پتی تھے ان کی موت کے بعد جو ہٹلر نے جو اپنا ایک قاعدہ قانون اپنے آپ کو کنگ گھوشت کر دیا اپنے آپ کو سپریم جج بھی یہاں تک کہ اس نے اپنا ایک گھوشت کر دیا اور وہاں کی جو سامنے وادی جو تھے وہاں کے ان لوگوں سامنے وادیوں کو اس نے اللیگل گھوشت کر دیا کے بعد بہت ساری چیزوں کو وہاں کی جنتہ کو دھیان میں رکھ کے اس نے اپنا ایک ملٹری پاور جو ہے اس نے اپنا ایک ملٹری پاور کو انکریز کیا اور ستہ حاصل کرنے کے بعد راستر کو دھیان میں رکھ کر ہٹلر نے جو ملٹری پاور اور بہت ساری چیزوں کو بڑھاوا دیا تاکہ اس دیش میں ان کا ایک آئیڈیولوجی ہے وہ وہاں پہ انکریز کرے جس کی وجہ سے وہ کافی پاپلر ہوئے اس دوران ایڈالف ہٹلر نے کافی پریشان کیا وہاں کے میجورٹیز کو وہاں کے جو یہودیز جیوش جو وہاں کی جو کاسٹ تھی میجورٹی تھی ان کی ان سے کافی نرسنگھار کیا گیا ان کو مارا گیا ان کو وہاں سے بھگایا گیا ان کو ان کے ساتھ غلط سلوک کیا گیا سلوٹرنگ کیا گیا ان کے ساتھ ملینس آف پیپلز آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں وہاں کی جو جیوش کی جو پاپلیشن تھی ان کو مارا گیا میڈیا خبر کے انصار اگر آپ یہ کہیں تو میڈیا ریپورٹ کے انصار ہٹلر کی جو ریلیجیس سٹریٹیجی تھی اس سے ون کروڑ ٹین لاکھ لوگوں کی جان گئی اور سیکنڈ ورلڈ وار آتے آتے سکس کروڑ لوگوں کی جان گئی اور اس کے بعد ہٹلر نے تمام پڑوسی ملک تمام دیشوں پر اس نے اٹیک کرنا شروع کر دیا اور شروعات میں تو اسے کافی سفلتہ ملی کافی پرشنسہ ملی کافی پاپلیارٹی ملی بٹ اس ٹائم کے بعد ایسا اسے فیل ریالائز ہونے لگا کہ میرا جو ایک سٹریٹیجی ہے وہ صحیح نہیں ہے اور اس کے بعد اس کے پاؤں اکھڑنے لگے اور جب وہ پاور میں آیا تو اپنا جو ایک ریالیجیس بیس جو ایک سٹریٹیجی تھا اس کو یوز کیا اور بہت سارے پڑوسی ملک بہت سارے دیشوں پر اس نے اٹیک کیا آکمن کیا اور اس کے بعد سبھی دیشوں نے اور اس کے دوران جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا اور اس کے بعد اس کا جو ایک ہٹلر کا جو ایک ڈاؤن فال تھا وہاں سے شروع ہوا اور ہٹلر نے یہ ہٹلر نے یہ ریالائز کر چکے تھے کہ میرا جو ایک ڈائنیسٹی ہے میرا جو ایک ڈکٹیٹر شپ ہے وہ سماپت ہونے والا ہے وہ آلموسٹ انڈ ہونے والا ہے اور وہاں کے میڈیا خبر کے انوسار وہاں پہ سکس کروڑ لوگوں کی جان گئی سیکنڈ ورلڈ وار میں تو وہ کافی اس سے کچھ ڈسپوائنٹ ہو گیا اور اس سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اسے موت سے دوسرے پر تانہ شاہی کرنے والا اور ایک ڈیسیزن بنانے والا خود بھی موت سے کافی ڈڑتا تھا اور ایک دن اس نے جب اس سے پتہ لگا کہ میرا جو پیر ہے وہ اکھڑ چکا ہے اور سمجھنے لگے کہ میں اب ہار چکا ہوں اور میری ہار نشجت ہے جب اس کو یہ ریالائز ہونے لگا کہ میرا اب کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ سارے دیش جو ہے اگینسٹ میں ہو گئے تھے اور سارے ملک نے اس کے اوپر اٹیک کر چکا تھا تو ایسا وہ بلیف کر رہا تھا وہ آلیڈی جان چکا تھا کہ مجھے کوئی نہیں بچا سکتا اور انت میں جب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا تو 30 اپریل 1945 کو اس نے اپنے آپ کو گولی مار لی اور اپنے آپ کو وہ سوسائیڈ اس نے اپنے آپ کو کر لیا دوستو یہ تھا ایک پوری سٹوری ایک تانہ شاہ کی ایک ڈکٹیٹرشپ کی کیسے وہ اپنی کنٹری میں رول کرتا تھا اور کیسے وہاں کے لوگ کو وہ مینیج کرتا تھا اور اس کا جو ایک آئیڈیولوجی تھا اس کا جو ایک ریلیجیس بیسٹ سٹریٹیجی تھا اس سے وہ کافی انسپائر تھا اور شروع سے ہی اس کے دماغ میں کچھ ایسا ایسا چلتا رہا کہ آرین سماج کو ہمیشہ ایک ہائیسٹ ڈیزگنیشن پہ ہونا چاہیے جیسا کی وہ جب وہاں پہ ایڈوکیشن میں تھا وہاں کا جو ایک کلچر دیکھا کہ یہاں پہ تو یہاں پہ ایک سامنے وادیوں کا ایک سٹریٹیجی چل رہا ہے یہاں کی جو ایک یہودیوں کا جو ایک میجورٹی چل رہا ہے وہ کافی اس سے پریشان تھا اور اپنے جو ایک راستر پریم تھا اس سے وہ کافی اس سے وہ کافی انسپائر تھا وہ جرمنی سے کافی اس سے لگاؤ تھا کافی اپنے آپ کافی اس کے لیے بیلوفڈ تھا وہ تو اس کے لیے اس نے بہت سارے سٹرکٹ فیصلے لیے بہت سارے لوگوں کی جان گئی بہت سارے یہودیوں کو مارا گیا وہاں پہ اور سامنے وادیوں کو اللیگل گھوشت کیا گیا اس کے علاوہ بھی میں ایسی بہت ساری جانکاری ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں 1938 میں ہٹلر کو ٹائمز میکزین نے مین آف دے ائیئر کا ٹائٹل دیا اور پرثم وشید چھرنے کے بعد جب انہوں نے آرمی جوائن کیا انہیں دو بار آئرن کروس سے سمانت کیا گیا ہٹلر کا ایک سپنا تھا کہ وہ ایک لائف میں ایک بہت بڑا پینٹر بنے بٹ وہ ایسا نہیں کر پایا اور نائنٹین سیون میں اور نائنٹین ایٹ میں اسے اپنے کالیج اکیڈمی آف فائن آرٹ نے اسے ریجیکٹ کر دیا اور اس کے بعد وہ ملیٹری جوائن کیا اور یہاں سے اس کی جو ہے پوری کہانی یہاں سے جو ہے اس نے اپنا ایک شروع کیا ڈکٹیٹر شپ کا کیسے اس نے کیسے اس نے جرمنی پر رول کیا کیسے وہاں اپنا جو ایک آئیڈیولوجی سیٹ کیا کیسے وہاں کی جنتہ کو اس نے موٹیویٹ کیا یہ کافی کچھ دلچسپ باتیں تھی ان کے بارے میں تو دوستو امید کرتے ہیں آج کا جو میرا کنٹینٹ تھا وہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور نئے سال میں اپنے فیملی کا دھیان رکھئے اور گوڈ بائی اور خدا حافظ